آج سے قریب دھائی ہزار ورش پہلے چین کے مہان سنہ پتی سنزو نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام ہے آرٹ آف وار یعنی ید کی کلا سنزو ید کی رنیتی بنانے کے معاملے میں بہت ماہر مانے جاتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دشمن سے دور ہیں تو بھی اسے یہ وشواس دلائیں کہ آپ اس کے بہت قریب ہیں سنزو نے ید کی رنیتی کے سندرب میں ایک اور بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا دشمن چڑ چڑا ہے تو اسے اور پریشان کرو سنزو نے یہ باتیں آج سے ڈھائی ہزار ورش پہلے چین میں کہی تھی لیکن آج بھی ان کے فارمولوں کا استعمال امریکہ کر رہا ہے نورتھ کوریا کی طرف سے پرمانو حملے اور پرمانو پریشن کی دھمکی ملنے کے بعد امریکہ نے چائنیز ید نیتی کا استعمال کیا ہے اور اس وقت پوری دنیا کی نظر نورتھ کوریا اور اس کی سیماؤں پر ہو رہی گتھے ویدیوں پر ہے یہ ستھی اگر کابو میں نہیں آئی تو پھر ید بھی ہو سکتا ہے فیلال امریکہ نورتھ کوریا پر دباؤ بڑھا رہا ہے نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں اس وقت امریکہ کے نشانے پر ہیں نورتھ کوریا کو اگر کسی بھی طرح کا ڈر ہوا تو وہ ترنت دکشن کوریا پر حملہ کر دے گا اور پھر امریکہ دکشن کوریا کے ساتھ مل کر نورتھ کوریا پر یعنی اتری کوریا پر جوابی کاروائی شروع کر دے گا اس بیچ امریکہ دباؤ کی رنیتی پر بھی کام کر رہا ہے پرچین چائنیز فارمولو کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے سب سے پہلے نورتھ کوریا کو یہ وشواس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا یدھپوت کارل ونسن کوریا کی طرف روانہ ہو چکا ہے جب امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ یہ بیان دے رہے تھے اس وقت کارل ونسن اصل میں کورین پیننسولا سے پانچ ہزار چھہسو تیس کلومیٹر دور آسٹریلیا میں تھا جہاں یہ یدھپوت اور اس کے ساتھ تین انیہ وارشپس سنیقت یدھ ابھیاس میں حصہ لے رہے تھے یعنی اتری کوریا سے بہت دور تھے یعنی ٹرمپ نے چین کے پرچین سینہ پتی سنزو کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے نورتھ کوریا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ امریکہ کی نو سینہ اس کے بہت قریب ہے نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جانگ اون کو بہت چڑ چڑا مانا جاتا ہے اور امریکہ نے کم جانگ اون کا فرسٹریشن اب اور بڑھا دیا ہے یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ سنزو دوارہ آرٹ آف وار میں کہی گئی باتوں کو اپلائی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چین کے دوست مانے جانے والے نورتھ کوریا کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ چین کی ہی پرچین کتاب کا سہارہ کیوں لے رہا ہے دراصل نورتھ کوریا امریکہ پر پرمانو حملے کی دھمکی دے چکا ہے جس کے بعد امریکہ اور نورتھ کوریا کے بیچ ید کی آشنکہ بڑھ گئی ہے ید کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے چین نے اپنی سینہوں کو الٹ رہنے کے لیے کہہ دیا ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار سینکوں کو نورتھ کوریا سے لگے اپنے بورڈر کی طرف روانہ بھی کر دیا ہے اتنا ہی نہیں چین کے لڑاکو ویمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ید کی استحتی میں ان بومبرز یعنی بم برشک لڑاکو ویمانوں کا استعمال کیا جا سکے نورتھ کوریا کے ساتھ بورڈر شیئر کرنے والے رشیہ نے بھی اپنی سینہوں کو سیما کی طرف روانہ کر دیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھارت سے پانچ ہزار کلومیٹر دور کوریای پرائیدیپ میں آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ ساؤتھ کوریا جاپان نورتھ کوریا کے خلاف ید چھڑنے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں آج ہم آپ کے ان سبھی سوالوں کا جواب دیں گے اور اس خبر کا ایسا وشلیشن کریں گے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی نورتھ کوریا اور اس سے جڑی کوٹ نیتی کے زبردست ایکسپرٹ بن جائیں گے نورتھ کوریا میں پندرہ اپریل کو نیشنل ڈے منائے گیا تھا جسے دے آف دہ سن بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر نورتھ کوریا نے پریڈ کے ذریعے اپنی سینہ کی طاقت پوری دنیا کو دکھائی تھی اس پریڈ میں بڑی بڑی مسائلز، ہتھیار، لڑاکو ویمانوں اور سینہ کی ٹکڑیوں کا پردرشن کیا گیا تھا یہ پریڈ بہت شاندار مانی جاتی ہے دنیا بھر کے وششنگے اس بات کے آشنکہ جتا رہے تھے کہ نورتھ کوریا دے آف دہ سن کے موقع پر اپنا چھٹھا پرمانو پریشن کر سکتا ہے لیکن نورتھ کوریا نے ایسا نہیں کیا اس کی جگہ نورتھ کوریا نے ایک مدھیم دوری کی مسائل کا ٹیسٹ کیا جو فیل ہو گیا پڑان بھرنے کے چار سے پانچ سیکنڈ کے اندر ہی اس مسائل میں بلاسٹ ہو گیا تھا لیکن اس ٹیسٹ کے ناکام ہونے کے بعد نورتھ کوریا کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں کہا گیا کہ نورتھ کوریا ضرورت پڑھنے پر ہر ہفتے ہر مہینے اور ہر سال مسائلوں کے پریشن کرتا رہے گا اتری کوریا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اسے لگا کہ امریکہ اس پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی ساؤتھ کوریا اور امریکہ پر حملہ کر دے گا نورتھ کوریا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی مسائلیں امریکہ کے کئی شہروں کو نشانہ بنا سکتی ہیں اور ان مسائلوں پر پرمانو ہتھیار بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں حالانکہ کئی رکشہ وششک کے مانتے ہیں کہ فیلحال نورتھ کوریا کے پاس امریکہ پر حملہ کرنے کے لائک تقنیق نہیں ہے لیکن نورتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور جاپان پر پرمانو حملہ ضرور کر سکتا ہے یہ دیش اس کی رینج میں ہے پچھلے ہفتے نورتھ کوریا کا مسائل ٹیسٹ فیل ہونے کے باوجود خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے کیونکہ پچیس اپریل کو نورتھ کوریا کی سینہ اپنا پچیاسی واستہ اپنا دیوست مرائے گی کئی وششک کے ایسا مان رہے ہیں کہ اس موقع پر نورتھ کوریا پرمانو پرکشن یا پھر لمبی دوری کی کسی مسائل کا پرکشن کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ شاید چپ نہیں بیٹھے گا دنیا ایک بڑے یدھ کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گی خطرناک ستھی بن جائے گی نورتھ کوریا پانچ بار پرمانو پرکشن کر چکا ہے جس کے بعد امریکہ اور یونائٹیڈ نیشن سمیت دنیا بھر کے کئی دیش اس پر سینکشنز یعنی پرتیبند لگا چکے ہیں لیکن پھر بھی نورتھ کوریا دوبارہ پرمانو پرکشن کرنا چاہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ نورتھ کوریا جس پرمانو یدھ کی دھمکی دے رہا ہے اس کا خامیازہ دنیا کے کون کون سے دیش بھگتیں گے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نورتھ کوریا کا پڑوسی دیش ساؤتھ کوریا جس کے لگ بگ سبھی شہر نورتھ کوریا کی مسائلوں کی رینج میں آتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے جاپان جسے نورتھ کوریا اپنا پارم پر ایک دشمن سمجھتا ہے اور تیسرے نمبر پر ہوگا خود امریکہ جو نورتھ کوریا کا دشمن ہے اور ساؤتھ کوریا اور جاپان کا گھنشت مطر ہے امریکہ کے کئی سینک جاپان اور ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں اور کسی پرمانو یا غیر پرمانو حملے کی صورت میں یہ سینک بھی نشانہ بن جائیں گے مارے جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی رشیا اور چین کا اس یدھ میں کیا رول ہوگا دراصل چین اور نورتھ کوریا کی دوستی بہت پرانی ہے ورش 1950 میں جب نورتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ کیا تھا تب چین نے نورتھ کوریا کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سینک بھیجے تھے اور رشیا نے بھی چین اور نورتھ کوریا کا ساتھ دیا تھا جبکہ امریکہ نے ساؤتھ کوریا کا ساتھ دیا تھا جاپان نے کوریا کے یدھ میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ اس وقت وشیدھ اور اپنے اوپر پرمانو حملے کے صدمے سے ابر رہا تھا ویسے بھی جاپان کے سمیدھان کے مطابق وہاں کی سینہ جاپان کے باہر کسی بھی یدھ میں حصہ نہیں لے سکتی چین نے اپنے ڈیڑھ لاکھ سینک نورتھ کوریا کے ساتھ لگے اپنے بورڈر کی طرف بھیجے ہیں اور ساتھ ہی لڑاکو ویمانوں کو بھی تیار رہنے کے لیے کہا ہے اس کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ نورتھ کوریا اور چین کے بیچ ایک سمجھوتا ہے جس کے مطابق دونوں دیشوں میں سے کسی پر بھی اگر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا دیش اسے بینہ شرط کے مدد کرے گا اس میں سینے مدد اور ہتھیاروں کی مدد بھی شامل ہوگی یہ سمجھوتا ورش 1961 میں ہوا تھا اس سمجھوتے کو ہر 20 ورش میں ایک بار رینیو کیا جاتا ہے یعنی یہ سمجھوتا ورش 1981 اور پھر 2001 میں رینیو کیا جا چکا ہے اور فیلحال اس سمجھوتے کی ایکسپائری ڈیٹ ورش 2021 میں ہے یعنی اگر آج کوئی دیش نورتھ کوریا پر حملہ کر دے تو چین کو نورتھ کوریا کا ساتھ دینا پڑے گا اس کی مدد کرنی پڑی گی چین کی چنتہ کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نورتھ کوریا کے ساتھ 1420 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتا ہے چین اور نورتھ کوریا کو یالو اور ٹیومن نامک ندیاں الگ کرتی ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ پیکتو نامک ایک پروت بھی ہے اگر امریکہ اتری کوریا پر حملہ کرے گا تو اتری کوریا سے بڑی سنکھا میں ریفیوجی چین میں گھسنے کی کوشش کریں گے اور یہ چین کے لیے ایک بڑی پریشانی کی وجہ بن جائے گا چین اس یدھ میں نورتھ کوریا کا ساتھ اس لیے بھی دے سکتا ہے کیونکہ چین کمیونزم کا سمرتھک ہے اور نورتھ کوریا دنیا کا اکیلا ایسا دیش ہے جو کمیونسٹ وچاروں کا پالن بہت سختی سے کرتا ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ امریکہ نے نورتھ کوریا کو روکنے کی ذمہ داری بھی چین کو ہی دے دی ہے امریکہ چاہتا ہے کہ چین کے راشپتی شی جن پنگ نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان سے بات کریں اور اسے اپنا پرمانو کارکرم روکنے کے لیے کہیں چین نورتھ کوریا کا سب سے بڑا ویاپارک ساجدار ہے کیونکہ نورتھ کوریا اپنا 90% ویاپار چین کے ساتھ ہی کرتا ہے اس لیے چین ویاپار میں کمی لاکر نورتھ کوریا پر دباؤ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے دوسری طرف رشیا نے بھی اپنی سینائیں اور ہتھیار نورتھ کوریا کے ساتھ لگے بورڈر کی طرف روانہ کر دی ہیں روس کو بھی یہ اشنکہ ہے کہ ید کی ستھی میں نورتھ کوریا کے ریفیوجی رشیا میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اگر امریکہ نے نورتھ کوریا کے پرمانو ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو اس کا اثر رشیا پر بھی پڑے گا پرمانو ٹھکانوں پر حملے کے بعد ریڈیو ایکٹیو بادل دو گھنٹے میں رشیا تک پہنچ سکتے ہیں حرانکہ ابھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ رشیا صرف خود کو بچانے کی تیاری کر رہا ہے یا پھر نورتھ کوریا کا ساتھ دینے کی نورتھ کوریا کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی سینہ ہے جس میں سات لاکھ سینک ہیں اس کے علاوہ نورتھ کوریا میں پیتالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یودھ کی ستی میں سینک کی بھومکہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے نورتھ کوریا اور امریکہ کا یہ ٹکھراو ایک گمبیر اور وناشکاری یودھ میں بدل سکتا ہے اور ہم نے اس آشنکہ پر آج آپ کے لیے ایک ویڈیو ویسیشن تیار کیا ہے موسیقی کیا امریکہ، ساؤتھ کوریا، نورتھ کوریا، جاپان، روس اور چین آپس میں مینی ورلڈ بارڈ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کیا نورتھ کوریا گصے میں نیوکلئر بٹن دبانے والا ہے کیا ٹرمپ، کم جونگ ان کو سبق سکھانے کے لیے ساری حدیں لاک جائیں گے کیا چین دوستی نبھانے کے لیے امریکہ سے یودھ لڑے گا یا نورتھ کوریا کا سب سے قریبی دوست چین ہی اپنے دوست کے پیچھ میں چھوڑا بھوکے گا کیا روس اس لڑائی کو امریکہ کے خلاف یودھ میں بدلنا چاہتا ہے اور کیا جاپان اور ساؤتھ کوریا کم جونگ ان کے پرمانو پاگلپن کا شکار ہو جائیں گے دنیا میں اکثر پرمانو یودھ کی آشنگکائیں اٹھتی رہتی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے اس بھائینک سپنے کو سچ کی دہلیس پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ہم وہاں ارمارڈہ بھیج رہے ہیں جو کی بہت شکتی شالی ہیں ہمارے پاس بہت شکتی شالی سبمرینز بھی ہیں اور میں بتا دوں وہ ایرکرافٹ کریر سے زیادہ شکتی شالی ہیں کچھ دنوں پہلے امریکہ کے راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ارمارڈہ یعنی جنگی جہازوں کا ایک بیڑا نورتھ کوریا کی طرف روانہ کر دیا ہے لیکن یہ بیڑا نورتھ کوریا جانے کے بجائے اُلٹی دشاں میں جا رہا تھا پوری دنیا میں ٹرمپ کا مزاک اڑائے جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو اپنی سینہ کے مومنٹ کی جانکاری ہی نہیں ہے لیکن کچھ وششکیں مانتے ہیں کہ امریکہ کا یہ دھوکہ کام آ گیا اور پشلے ہفتے نورتھ کوریا نے پرمانو پریقشن نہیں کیا شاید نورتھ کوریا کو ڈر تھا کہ اگر اس نے پرمانو پریقشن یا پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم لمبی دوری کی مسائل کا پریقشن کیا تو امریکہ اپنے یودھپوت کی مدد سے حملہ کر سکتا ہے اس لیے نورتھ کوریا نے ایک مددھم دوری کی مسائل کا پریقشن کیا جو ناکام رہا لیکن اس پریقشن کے ٹھیک ایک دن بعد امریکہ کے اپراشت پتی مائک پنس ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کے بارڈر پر پہنچیں اس بارڈر کو ڈی ایمزی یعنی ڈی ملٹرائز زون کہا جاتا ہے اس جگہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ملٹرائز جگہ مانا جاتا ہے ڈی ایمزی سے باہر آنے کے بعد امریکہ کے اپراشت پتی نے جو کہا وہ آپ کو دھان سے سننا چاہیے سب ہی وکلپ سامنے ہیں ہم ساؤتھ کوریا کے ساتھ پرمانو اپرسار کے مددے پر کندے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں مائک پنس کے اس بیان کے بعد نورتھ کوریا نے بھی دھمکی دے ڈالی کہ اگر امریکہ نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو وہ پرمانو حملہ کر کے ساؤتھ کوریا اور امریکہ کو تباہ کر دے گا دے آف دہ سن کے موقع پر کم جوانگون نے دنیا کو یہ بتانی کی کوشش کی کہ ان کی سینا اور ان کا دیش کسی بھی یودھ کے لیے تیار اور ہو سکتا ہے کہ اپنی سینا کی ستھاپنا کی پچاسویں سالگیرہ پر وہ دنیا کو پرمانو پرکشن کا زوردار دھما کا سنا کر ہی دم لیں سیٹلائٹ سے حاصل تصویروں میں نورث کوریا کی پنگیری نیوکلیر سائٹ پر کافی حلچل دیکھی جا رہی ہے حال ہی میں حاصل کی گئی تصویروں میں اس سائٹ پر کچھ ورکس کو وولیبال کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ یا تو یہ سائٹ پرمانو پرکشن کے لیے سٹینڈ بائی موڈ پر ہے یا پھر امریکہ کو کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو وولیبال کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے ہم نورث کوریا کے سبھی قدموں پر نظر بنائے ہوئے ہیں چاہے وہ آتنکوات کو بڑھاوہ ہو یا کوئی اور ہم ان سبھی پہلوں پر بھی دھیان دے رہے ہیں جس سے وہاں کی سرکار ہم سے بات کریں پچھلے ہفتے نورث کوریا کے مسائل پریقشن میں فیل ہو گئی تھی اور کئی لوگ مانتے ہیں کہ اس میں امریکہ کے سائبر ایکسپرٹس کا ہی ہاتھ تھا یہ مانا جاتا ہے کہ امریکہ کئی موقعوں پر اس طرح کے مسائل پریقشنوں کو اسفل کرنے میں سائبر طریقوں کا استعمال کرتا رہا ہے لیکن نورث کوریا پر صرف امریکہ کی ہی نگاہ نہیں ہے بلکہ چین نے بھی نورث کوریا کے بارڈر کی طرف ایک لاکھ پچاس ہزار سینک روانہ کر دیئے ہیں ساتھی روس نے بھی ولاڈی ووز ٹک سے اپنی سینہ اور ساجو سامان کو نورث کوریا کے بارڈر کی طرف بھیجا ہے انٹرنیٹ پر بائیدالک تصویر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کی بڑی سینے ٹکڑی ہتھیاروں کے ساتھ نورث کوریا کے بارڈر کی طرف جا رہی ہے ایسی یہ ایک تصویر روس سے بھی آئی ہے جس میں ٹرینوں کے ذریعے رشیان ٹینکس کو نورث کوریا کے بارڈر کی طرف لے جا رہا ہے چین میں لڑاکو ویمانوں کی مرمت بھی کی جا رہی ہے اور انہیں ہائی الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ پرمانو پرکشن یا پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم مسائل کا پرکشن کرنے پر امریکہ نورث کوریا کے خلاف سین نے کاربائی بھی کر سکتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا بدلے میں نورث کوریا بھی امریکہ کو شوٹ پہنچا سکتا ہے نورث کوریا کے پاس ابھی ایک ہزار کلومیٹر تک وار کرنے والی واسونگ 5 اور واسونگ 6 مسائل ہے اس کے علاوہ فوقوق سونگ نامک مسائل بھی ایک ہزار کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے اس کے علاوہ نورث کوریا کے پاس پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم نوڈونگ مسائل بھی ہے جو 1300 کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے نورث کوریا ساڑھے 3000 کلومیٹر کی رینج والی موسودان مسائل کو بھی سفلتہ پوروک ٹیسٹ کر چکا ہے اس مسائل کو پرمانو ہتھیار لے جانے لائک بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی فلحال نورث کوریا کے پاس جو مسائلیں ہیں وہ امریکہ کو تو نشانہ نہیں بنا سکتی لیکن فلحال ان مسائلوں کی رینج ساؤھ کوریا جاپان چین اور روس تک ہے نورث کوریا دس ہزار کلومیٹر اور اس سے اوپر وار کرنے میں سکشم کن 14 اور کن 8 مسائلوں پر بھی کام کر رہا ہے 1950 سے لے کر 1953 تک چلے کوریا یدھ میں نہ امریکہ اور ساؤھ کوریا جیتے اور نہ ہی نورث کوریا چین اور روس اس لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ یدھ آج بھی جاری ہے اس یدھ کے دوران امریکہ جیسے مہاشکتشالی دیش کو چین اور روس نے کافی پریشان کیا تھا یدھ 1953 میں ختم ہو گیا ساؤھ کوریا اور نورث کوریا کے بیچ ڈی ملٹرائز زون کی دیوار کھچ گئی لیکن دونوں پکش آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیط یدھ لڑ رہے ہیں اور اب ٹرم اور کن جونگ ان کی زد اس شیط یدھ کو اصل یدھ میں بدل سکتی ہے پیارو رپاڈ زیمی دی یہ گمبھیر وشے ہے اور اس پورے مدے پر ہماری نظر آگے بھی بنی رہے گی کیونکہ بھارت سے نورث کوریا کی دوری بھلے ہی پانچ ہزار کلومیٹر ہو لیکن سچ یہ ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کا اثر پورے دکشن ایشیا پر پڑے گا اس لیے اس خبر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پر میں دکشن پر کو موسیقا موسیقی